موسیقی وزیر اعظم پاکستان شاید اپنی زلطیوں سے کے باعث اپنی میاد پوری نہ کر سکیں گو اسلام علیکم اعتزاد صاحب کا بیان آپ نے سنا دو حصے ہیں اس کے ایک تو آرمی چیف اپنی مدت ملازمت پوری کر کے رخصت ہو جائیں یہ انہوں نے انڈریکٹی کا ہے کہ ایکسٹینشن والا معاملہ جو ہے اس کو زیر غور مت لائے جائے اور شاید جتنی مقبولیت اس وقت آرمی چیف کو ملی ہے اس کا بہترین فیصلہ بھی ان کا یہی ہوگا کہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے چلے جائیں ایکسٹینشن سیکھ کر کے جنرل کیانی کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو پہلے تین سال بہت اوپر وہ گئے اگلے تین سال بہت نیچے گئے کیونکہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے اسامہ بن لادن والے واقعے سمیر جس سے ان کی جو گوڈ ریپیوٹ تھی پوس جنرل پرویز مشرف وہ دو تین سال میں انہوں نے گوڈ ویل گین کی تھی اگلے تین سال میں وہ ساری کمپرومائز ہونی شروع ہو گئی بہت سی وجہات ہو سکتی ہیں بہرحال اچھا فیصلہ شاید یہ ہی ہوتا کہ اپنے جو ٹائم پر چلے جاتے راہیل شریف صاحب کے لئے بھی شاید بہترین فیصلہ یہ ہی ہوگا کہ ایکسٹینشن والا معاملہ جو ہے اس کی طرف کنسیڈریشن نہ کریں کیونکہ ان کی فیملی میں دو ایسے ایوارڈ موجود ہیں جو پاکستان میں کوئی بھی فوجی اپنی وردی سے جانے کے بعد سینے پہ یہی سوچتا ہوگا دعا کرتا ہوگا کہ اس کو مل جائیں دو نشانے حیدر ایک گھر میں ہونا شاید یہ ایسی ڈسٹینشن ہے جس کو وہ کمپرمائز خود بھی نہ کریں آج کے پروگرام میں ہم دو تین ٹاپکس ڈسکس کریں گے جس کی طرف میں پہلے آپ کو بتا دوں ایک تو بڑا ہم نے ایک کیس ڈسکس کیا تھا سولت مرزا والا امکم کے حوالے سے بڑے لمبے چوڑے ان کے لئے ان کے الزامات تھے ان کا کہنا تھا کہ امکم والے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور بعد میں وقت گزرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں اور وہ ایک واقعہ بھی انہوں نے بیان کیا آج بی بی سی نے اس کی ڈیٹیل ڈیپورٹنگ بھی کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کی فیملی جو ہے وہ نائن زیرو گئی تو ایک وقت گزر چکا تھا اب اس کی ضرورت نہیں تھی وہ لائیبلیٹی بن چکے تھے تو ان کی فیملی کا وہاں داخلہ ممنوع ہو گیا یہ واقعہ تم درست ہے اور اس کا اگلا حصہ بھی میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جب وہ مکم کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی تو ان کو معافی مل جائے اور وہ تمام امیدیں دم توڑ گئیں اس کے بعد ایک سٹیج کی اوپر یہ فیصلہ ہوا کراچی میں ایک ہائی لیول میٹنگ کے اندر کہ ان کی فیملی سے اب تھوڑا سا فاصلہ پیدا کیا جائے تو اس کے بعد ان کی اہلیاں جب دوبارہ نائن زیرو گئیں تو کمر منصور صاحب نے شاید ان کو منع کیا اور اس کے اوپر وہ بڑی سیخ پا بھی نہیں اور ریاکشن بھی دکھایا انہوں نے پوری تفصیل میں اس کی نہیں بتاتا لیکن باقی جو ایک اس میں شدید نویت کا الزام تھا وہ بابر غوری کے اوپر تھا بابر غوری کے اوپر الزام ان کا یہ تھا کہ جو اسلحہ وغیرہ فراہم کیا گیا شاید مرزا کی اسیسینیشن کے لیے شاید حامد کی اسیسینیشن کے لیے وہ بابر غوری صاحب نے دیا جی ایٹی ریپورٹ جو شائع ہوئی ہے بی بی سی نے بھی کی ہے باقی پاکستانی اخبارات میں بھی کی ہیں اس کے مطابق جی ایٹی نے یہ کہا ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا لیکن اسی جی ایٹی کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ جیل کے اندر تھے تو ایمک ایم کے وزراء ان سے ملتے تھے وہاں ان کو لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی سہولت میں اثر تھی اور مختلف سرکاری محکموں میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ والے معاملات کو وہ اندر بیٹھ کے جیل سے مینج کرتے تھے اور اس میں انہوں نے نام بھی لیا ہے مختلف ٹارگٹ کلرز کے جو کچھ کے اوپر ابھی بھی کیسی اسپینڈنگ ہیں دوسرا حصہ ہمارا احتساب کے حوالے سے جہاں آصفہ دی زرداری صاحب اپنا ایک بیان دینے کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس تو تین سال ہیں فوجی جنرل کی طرف آرمی چیف کو انہوں نے کہا تھا ہم نے تو یہی رہنا ہے تو انٹ سے انٹ بجھا دیں گے آرمی کی اس کے بعد وہ پاکستان نہیں آ پا ہے لیکن بہت سے لوگ کا خیال یہ تھا کہ ایک انڈریکٹ ڈیفرٹ ہو رہی ہے رحمان ملک اور کچھ پارٹی کے سینئر لیڈران کی جانب سے کہ فوجی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے وہ درمیانی راستہ شاید نکل آتا یا نہ نکلتا معلوم نہیں 27 دسمبر میں بھی ان کی واپسی کی خواہش تھی پوری نہیں ہو پائی ایک بیان اور آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ من پسند احتساب مقدس گائے کا نظریہ دوہرہ میار یہ بھی بدترین قسم کی کرپشن ہے بڑے سخت الفاظ کا چنوکی ہے اور بسیکلی ہٹ انہوں نے پی ایم ایل این کو کیا ہے جہاں نوازشریف صاحب جو ہیں کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید وہ سپیس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے اعتزاز احسن صاحب کب یہی خیال ہے کہ نوازشریف صاحب کو مسٹیک کر سکتے ہیں اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں علی رضا عابدی صاحب ایم کئی ایم سے اور فارمہ گورنر پنجاب اور سیکرٹی جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سردار لطیف خوصہ صاحب خوصہ صاحب ویری ویلکم عابدی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید رانہ سناؤلہ صاحب وزیر قانون پنجاب لہور سے ہمارے ساتھ ہیں رانہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک ای ڈی صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے ایک ای ڈی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں خوصہ صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں جی پہلے سولت مرزا کئی وقالت بھی کیا آپ نے اس کے بعد وہ اس کی ویڈیو آئی اس کی ویڈیو کیسے ریکارڈ ہوئی کہاں ریکارڈ ہوئی یہ گیس وقت شاید سارے کر سکتے ہیں کیسے آئی ہوگی ہم نے اس کے اوپر کافی دباؤ کا سامنا کیا میں نے خود ذاتی طور پر کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا امکیم کے لیڈران سے کہ شاید ہم نے خصوصی طور پر جا کے کوئی مچ جیل سے ریکارڈنگ کر لی میں اسلامباد میں تھا ویڈیو کراچی سے لیز ہوئی تھی لیکن ویڈیو دکھانا اور اس کے اوپر دباؤ کا سامنا کرنا یہ ایک ریالیٹی تھی جس کو میں آج پہلی دفعہ نیر بیان کرنا ہوں اس میں الزامات بے شمار تھے ایک میں آپ کو حصہ دکھاتا ہوں پھر آپ سے سوال کرتے ہیں دکھائیے گا جی ملیجن ڈریکٹر کے ایسی شاہد ہامی صاحب مرحوم باور غوری جو ایک امکیم کے سینیٹر ہیں شاید اس وقت تو باور غوری صاحب کے گھر پہ انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا ہم چار بندے تھے میں تھا راشد اختر تھے جب نہیں ہیں انہی کے ساتھ دو لڑکے عورتیں لائے دے ریا کہ اتھر اور اصد تو وہاں پہ باور غوری نے الطاہ حسین سے بات کروائی تھی الطاہ حسین صاحب نے مطلب باور غوری اس کو ذریعے پھر ہم لوگوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ کیسی کے ایم ڈی کو مارنا ہے تو وہاں پہ مطلب یہ باور غوری کے ہم لوگوں کو ہدایت تھی اور جس کے بعد یہ ان لوگوں نے کام کیا تھا کیونکہ الطاہ حسین اپنی اکثر ہدایت یا تو باور غوری یا دوسرے ایم کی ایم کے رینما ان لوگوں کے ہاتھوں یا کبھی ڈائریکٹ کبھی برائی رات بھی دیتے رہیں ہم لوگوں کو یا ہم جیسے تمام ساتھیوں کو جی یہ میرے خیال اتنا کافی ہے بہت لمبی یہ پوری اگر ہم ٹیپ چلائیں تو پورا پروگرام گزر جائے گا آپ کی طرف آنگا خوصہ سب جی ایٹی کہتی ہے کہ کوئی ڈائریکٹ ایبیڈنس نہیں ہے یہ ہمارے سامنے ویڈیو کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر اب آپ قانونی اور جو بھی آئینی نکتہ ہے اس کی وضاعت فرمائیں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ایٹی جو ہے سمجھ نہیں آئی کہ کونسا مقدمہ قائم تھا کونسی ایف آئی آر تھی کس قانون کیا وہ انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جی ایٹی بن سکتی ہے بلکل بن سکتی ہے کیونکہ میں نے جو ابھی تک آپی کے توسط سے یہ میڈیا الیکٹرونک اور پرنٹ میں آیا ہے کہیں کوئی مقدمہ کا وجود نظر نہیں آیا ہے سوائے اس کے مارچ کی ڈیت سیل میں ان کا ایک ویڈیو یہی بیان آیا اور اس کے بعد جو ہے اس پر یہ خبریں آنی شروع ہو گئیں اور اس میں جو ہے کافی لوگوں کے نام شروع ہو گئے آنا اور جو میں نے کونسٹیوشنل پوٹیشن سپریم کورٹ میں کی تھی اس میں یہ تھا کہ ایک ہمارے پاس شواہد جو ہے اس کا بھائی میرے پاس لے کر آیا تھا بعد میں وہ جو مسٹر جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس پاکستان کے سامنے وہ جو شاید حمد صاحب مرہوم تھے ان کی بیبا اور ان کے بیٹے نے ایک نالش کی تھی اور آئی جی کا بیان بھی ہوا ان کا بھی بیان ہوا ان بیانوں میں کہیں نام نہیں تھا نہ کہیں یہ تھا کہ ہم نے چشمدید دیکھا ہے اور بعد میں وہ ظاہر ہے جب عدالت میں جہاں ٹرائل ہوا جس میں میں نہیں تھا اس میں انہوں نے ان کا نام لیا تو وہ ایک ایسی شواہد تھی جس کی روشنی میں میری کم از کم دانست میں بہت اور وکیل پیشہ ورانہ وکیل یہ تھا کہ یہ ری اوپن مانگتا ہے یہ پہلو کہ جب چیف جسٹس پاکستان کے سامنے ایک بیان دیا گیا جس میں منسلک نہیں کیا گیا تو کیسے ایک سباڈینیٹ کوٹ کے سامنے جو ہے ان کو کہا گیا کہ ہم نے دیکھا اور اس طرح بغیرہ بغیرہ تو یہ ریکنسائل نہیں ہوتا تھا اس کی روشنی میں ایک پٹیشن مقدمہ تو ٹرائل کورٹ میں بنتا ہے نا جی مقدمہ ٹرائل کورٹ لیکن ٹرائل کورٹ سے ہٹ کے یہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا تھا اور اس وقت تک یہ ان کی نوٹس میں یہ چیزیں نہیں آئی تھے یہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد ون سکسٹی فور کا بیان ان کا ہوا ہے مجر سٹیٹ کے سامنے اس پہ آ جاتے ہیں یہ بھی دیکھئے عجیب سی بات ہے کہ ایک ڈیتھ کنڈیمڈ پریزنر ہے اس کی ریکارڈنگ کیسے ہوئی یہ بتا سکتے ہیں یہی میں مجھے خود سمجھ نہیں آتی ہے کچھ کہتے ہیں پہلے سے ہوا تھا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں کروایا گیا ہے اب ظاہر ہے وہ کن کی تحویل میں کروایا گیا ہے یہ تمام وہ گریئے ایریاز ہیں جن کا قانون کم از کم جو ہے ادراک نہیں کرتا کن کی تحویل میں کرائے گیا میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ بتائیں گے آپدی صاحب دیکھیں جی آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں 246 کے الیکشن چل رہے تھے اس زبانے میں جب ایک دم سے سولت مرزا کی ویڈیو آئی تھی 246 سے پہلے آگئی نہیں 246 کے دوران تھی کچھ دنوں کے بعد الیکشن ہونا تھا کیمپین چل رہی تھی بڑا گرمہ گرمی تھی پی ٹی آئیے کڑی ہوئی بھی تھی اور باقی جماعتیں بھی تھی ایک دن سرنلی رات کے ٹائم پہ سما نے سب سے پہلے بریک کیا لیکن اس کے فوری بعد پانچھے منٹ کے بعد باقی چینلز نے بھی ہماری اچھائی سے یہ تھی کہ ہم نے پہلے دکھائی تھی آپ نے پہلے دکھائی تھی جس کے تیجے میں آپ سارے ہمارے سے خفا بھی بہت ہوئے اب باقی باتیں نہیں بتاتا وہی کلپ جو ہے وہ باقی سارے چینلز باقی سارے چینلز یہ سے ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا جس طرح آپ کے پاس آئے تھا اسی طرح باقیوں کے پاس نہیں آئے تھا آپ نے پہلے دکھا دیا باقیوں نے تھوڑی دیر پر دکھا دیا جو ندیم صاحب نے سوال مجھ سے کیا تھا دراصل آپ کو یہ جواب خود دینا چاہیے یہ ویڈیو کیسے بنی تو سر اب اس میں دیکھیں ہی نوڈیٹ اسی جو تو نے کہا کہ پہلے آپ نے دکھائی چار والوں نے باہر میں دکھائی باقی بچارے چینلز پر ایک ساتھ چلی ہے بریکنگ نیوز وہ اور وہ اس کا افیکٹ ظاہر سی بات ہے اس کو این اے ٹو فورٹی سکس پہ کچھ نہ کچھ ایک ڈیفرمیشن کا تھا دیکھیں یہ والا کیس خوصہ صاحب بلکل صحیح بات کر رہے ہیں ان کی وائف جس دن ان کا رات کو یہ بیان آئے ایس پانچ گھنٹے پہلے اپنی ہینگنگ سے ان کی وائف کا ایک ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کراچی پریس کلب میں اور وہ کچھ ساڑھے چھ منٹ کی پریس کانفرنس ہے اگر وہ بھی آپ سن لیتے اور وہ بھی سنا دیا جاتا اس وقت اس سے شاید پتا چل جاتا کہ خوصہ صاحب بلکل صحیح بات کر رہے ہیں اور پھر جس دن ان کی ہینگنگ ہو گئی اس کے بعد ایک اور نیجی ٹیلیویجن پہ شاید حامد صاحب کی وائف آئیں اور انہوں نے بقاعدہ کہا کہ جی میں نے نہیں دیکھا تھا میں نے کبھی بھی نہیں کہا اہلیہ کا انٹرویو کیا ہوا ہے میں نے جان بوجھ کے روک اس لے دیا کہ اس میں بعض ایسے نام تھے جو میں بغیر ثبوت نہیں کہوں گا کہ دوبارہ اور چلے جائیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سننا جاتا ہوں لیکن آپ کے کچھ اور لیڈران کے نام اس میں آ جائے دیکھیں جی لیڈران کے نام تو آ رہی ہیں ریگلر میں نے ان کا انٹرویو کیا ہوا ہے کتنے عرصے وہ آپ نے کیا ہوا انٹرویو لیکن ایک اور انٹرویو ہے جو کہ ان کی ہنگنگ کے رات کو ایک اور چینل پہ چلا تھا اور اس پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جی میں نے نہیں دیکھا تھا اور یہی جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے اپنی لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں ٹوٹل جو ایویڈنس اور جو ٹرائل کے پروسیجر ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے تو اگین وہ کوئیسٹن مارک ہے کہ مچ جیل میں کس طرح جی آئی ٹی نے جو کچھ باتیں آپ کی جماعت کے اوپر لکھی ہیں میرے خیال میں آپ کو اس کے اوپر زیادہ بھی کرنا چاہیے جی آئی ٹی کہتی ہے کہ آپ کے وزراء جیل میں جا کے اس سے ملتے ہیں یعنی ڈائریکلی یو نیڈ تو ایڈریس اس کوئیسٹن اگر جی آئی ٹی پوٹشلت ہے تو آپ کو اس کو اوپر دالت میں جانا جائے جی آئی ٹی کو کوئیسٹن کریے دالت میں جا کے کہ یہ کیا جی آئی ٹی ہے جس نے یہ کہا کیم کیم کے وزراء جیل میں جا کے اس کو کمپیوٹر دیتے تھے اور یہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ مینج کرتا تھا ابھی آپ کو پتا ہے ندیم صاحب کتنی جی آئی ٹیاں چل رہی ہیں ساتھ میں چیلنج کریے اس کو دالت میں کریں گے اس کا ارنام نکھا اب آیا نا اب یہ سامنے آیا جی جی اب یہ سامنے بابر غوری صاحب اس میں وہ ہے نا آپ ایک چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں صبح سے کہ اس نے بابر غوری کو کلیر کر دیا اوکے اگر وہ معصوم آدمی ہے تو کلیر ہونا چاہیئے تھا لیکن اگر اسی رپورٹ کا باقی حصہ پڑھیں تو آپ کی قیادت کے اوپر سو ایلیگیشن اور بھی ہیں ٹھیک ہے سر لیکن وہ ساری کی چیزیں اب ٹرائل ہوگی نا جی آئی ٹی پہ تو ڈیسائیڈ نہیں ہوگا نادیم صاحب جو بھی ہوگا اسماعیل میمن والا کے اس بی سی میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل جیل کراچی کے اندر ان کو کس قسم کے فسیلٹیز تھیں وہ پورا پولیس سٹرکچر جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے وہ پورا ہونا چاہیے اور جیسے پھر اجمل پہاڑی کا بیعت کےٹو کا سوہیل کمانڈو کا اور سونی کا اس کے ساتھ اس نے پوری تفصیل جو بیان کی یہ سارے کچھ چھپ ہے اخباروں میں یہ سب کورٹ میں جانا چاہیے اس سب کا ٹرائل ہونا چاہیے اس سب کے بارے میں باقاعدہ دونوں طرف سے ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے عبیت کےٹو شاید انہی میں سے نہیں ہے پرہیپس جو لوگ جب ریڈ کی خرشید میموریل پر اسی میں شاید عبیت کےٹو بھی پکڑا گیا تھا نہیں عبیت کےٹو کا کہا گیا تھا کہ وہ اس میں پکڑا گیا تھا لیکن عبیت کےٹو کہیں اور سے پکڑا گیا تھا کہیں اور سے پکڑا گیا تھا اس طرح کیا گیا تھا کہ عبیت کےٹو اور عبیت کےٹو اس ویڈیو میں نظر آتا ہے وہ جو وہ نائن زیرو کے انٹرنل کیمہ نہیں نہیں اس میں نظر نہیں آتا وہ ایک اور پروگرام میں ایک اور چینل پر چلایا گیا تھا اس کو اس طریقے سے کہ جی یہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ایک دم سے سین چینج ہوتا ہے وہ میکنہ شبیر شبیر تھا جیو کے ریپورٹر کے ولی خان بابر فیصل موٹا فیصل موٹا بھی وہاں سے نہیں ارسٹ ہوا تھا وہ بھی کئی اور سے آلریڈی ارسٹڈ تھا عمیر صدیقی کا بھی یہ کیس تھا اس کی آلریڈی پیٹیشن فیبریری کی ڈلی لیتی سارے لوگ آپ سے لنک کیوں ہیں پکڑا کہیں سے بھی گیا ہوگا آپ سے لنک کیوں ہیں ابھی تو ٹرائل ہوگا تو پروف ہوگا تو پتا چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے واقعی نہیں کیا رانہ صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام رانہ صاحب ایک تو پہلے سولت مرزا کا آپ وزیر قانون پنجاب ہیں شاید بہتر بتا سکیں گے ہوم ڈپارٹمنٹ بھی آپ مینج کرتے ہیں مچ جیل کے اندر ویڈیو بیان کیسے ریکارڈ ہوا جو ایک بندہ ڈیتھ سیل میں تھا دیکھیں ردیم بلک صاحب اگر آپ نام بتانا چاہیں تو آپ سے کوئی زبردستی تو پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کیسے کہ وہ کیسے ریکارڈ ہوا ہے یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں میں گورنر پنجاب سے بھی پوچھا ہے دیکھیں فارملا گورنر پنجاب انہوں نے بھی نہیں بتایا پنجاب نے بھی نہیں بتایا اور اس قسم کی ریکارڈنگی جو ہے وہ وہی کرتے ہیں جن کے مطلق آپ کو پتا ہے وہ بریک کیسے ہوا کس نے رابطہ کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پتا ہے لیکن میں یہ ایک اس بارے میں کھوزا صاحب نے کھوزا صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں اور فوجداری معاملات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں دیکھیں اگر یعنی اس طرح کی جو یعنی ڈیکلیریشن ہے جسے یعنی آخری بیان بھی کہا جاتا ہے آخری ملاقات بھی کہا جاتا ہے وہ اگر آپ اٹھا کے پڑھیں تقریباً ان تمام لوگوں کی جن کی ایگزیکوشن ہوئی ہے سچ مان کے جو ہے معاملے کو آگے چلانے چلایا جائے یا لیگلی اس کو کوئی سینٹیٹی یا اس کو کوئی بیٹیج دی جائے تو پھر تو ایسا پندورہ بکش کھولے گا کہ پھر کوئی جو ہے وہ سرہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا لوگوں کی آخری ملاقات میں اور آخری جو وہ اپنی وسیعت نوٹ کرواتے ہیں اس میں لوگوں کے کئی قسم کے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں اور کئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے اس کی کوئی لیگل سینٹیٹی نہیں تھی اور جرم جو ہے جرم کو ہر قانون نے ڈیفائن کیا ہے اسلامیق لا نے ڈیفائن کیا ہے اور ڈیفائن کرنے کے بعد اس کی سزا مقرر کی ہے اور ساتھ اس کے ثبوت کے جو ہے وہ پروسیجرز اور ایویڈنس کا جو ہے وہ تیین کر دیا ہے مثال کے طور پہ سرگرانہ صاحب اس معاملے میں جب ویڈیو بیان آیا اور ٹی وی پہ چل گیا تو اس کے بعد کافی پروٹیسٹ ہوا اور یہ بھی بیان مطالبہ ہوا کہ اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پھر مجیسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے ون سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ ہو مختلف حلقوں سے یہ مطالبہ آتا ہے سیاسی لوگوں کی جانب سے پھر وہ ون سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ ہوئی پھر مجیسٹریٹ کی عدالت میں بیان ہوا اور پھر یہ جی آئی ٹی بنی یہ ایک پروسیس ہوا کیا اس کی بھی لیگل ویلیو ہے یا وہ سارا کچھ کچھ اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے نہیں یہ اگر اس کے اوپر اس بیان کے اوپر اگر یہ کوئی کیس بنا کے بھیج دے بھی عدالت میں تو وہ بھی جو ہے وہ لیگلی جو ہے وہ سٹینڈ نہ کر سکتا کیونکہ جو سپریم کورس ہائی کورس کے جو فیصلے ہیں اور جو اس وقت یعنی جو ایویڈنس ایکٹ ہے اس میں جو ہے وہ یہ چیز جو ہے نا یہ شاید جو ہے وہ اس ٹیسٹ کو جو کہ کسی کو سزا دینے سے پہلے ضروری ہے اب دیکھنا ایک قانون ہے کہ اگر یا تو یہ ہو نا قانون کہ جی شک پڑ جائے تو آپ سزا دے دیں نہیں قانون یہ نہیں ہے قانون یہ ہے کہ اگر شک پڑ جائے تو آپ بری کر دیں اسی طرح سے یعنی اسلام میں ریپ اور قتل کی سب سے بڑی سزا ان دو جنائم کی ہے لیکن اس کے لیے اگر شرط جو ہے وہ گواہوں کی ہے یا جو ایویڈنس کا میار رکھا گیا ہے وہ اگر میار پورا نہ ہو تو آپ اپنے طور پہ جو ہے یا کوئی عدارت یا کوئی جج یا کوئی معاشرہ جو ہے وہ سزا نہیں دے سکتا تو اس لیے یہ جس سٹیج کے اوپر یہ بیان ریکارڈ کیا گیا اس سٹیج کے اوپر جو ہے یہ ٹینیبل نہیں تھا ان دی آئی آف ایویڈنس ایکٹ صحیح میرے پاس پنجاب کے سابق پرویز علی صاحب بھی ہے میں ان سے بھی چاہوں گا کہ پہلے اس پر رائے لے لیں پھر ایک کو انہوں نے پریس کانفرنس بھی اورنج لائن پر بھی ان سے کومنٹ لینا چاہوں گا پرویز صاحب آپ اس کے اوپر رائے دیں گے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں پروگرام میں سولت مرزا کی جے آئی ٹی کیا یہ بنانا قانون کے مطابق ہے یا غیر قانونی یہ تو ماشاءاللہ دونوں بڑے مہر ہیں صاحب کا ہمارے گورنر صاحب بھی تو کریمنل سائٹ پہ تو یہ کافی ان کی اتھارٹی ہے تو یہ تو پیورلی پیورلی لیگل میٹر ہے اور دوسری طرف رانہ صاحب ماشاءاللہ جو کہ جن کا فیلڈ کا بھی بڑا ضربہ ہے تو دونوں ہی آپ نے مہر بندے بٹھائے ہیں فیلڈ والے بھی یہ فیلڈ کے حساب کی کیا مراد ہے یہ بڑا آپ نے ایک معنی خیز جملہ بولا ہے مجھے وہ نوید کمانڈو والا کیس یاد آگیا مجھے لگتا ہے آپ نے انڈائریکٹلی اس کی طرف اشارہ کیا اس کی طرف نہیں اشارہ کیا کافی بڑے قریب سے جو چیزیں ہیں جس طرح انہوں انہیں دیکھی ہیں یا ان سے گزری ہیں یا ان سے متعلق رہے ہیں تو ظاہرہ ایک مہرانہ رائے جو ہے وہ ان کی آتی ہے سامنے پرویز صاحب بڑے ہشاری سے بیان دیا آپ نے ویسے یہ رانہ صاحب آپ کو بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی فیل کا بڑا تجرب ہے اچھا رہا ایک چیز فرما دیجئے آپ نے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر اپنے ایشن ڈیویلمنٹ بینک کا ایک لیٹر کا حوالہ دیا ہے کہ دوہزار چھے کے اندر ایک سکس ملین ڈالر کا لون تھا جو لہور میس ٹرانزٹ سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے اور پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر اس نے بننا تھا اس میں آپ کیا چیز کہنا چاہتے ہیں کیا چیز غلط کی شہباز شریف نے اب جو آپ نے وہ لیٹر جاری کی اور بیان جاری ہے دیکھیں اگر وہی میرے والا پروجیکٹ رہنے دیتے مقصر کیونکہ آپ کے پاس لگتا ہے ٹائم کم میں کافی ایشوز ہیں آپ کے پاس اگر وہی میرے والا پروجیکٹ رہنے دیتے تو اس کی سب سے جو بیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی وہ کاغذ میرے پاس ہے میں نے وہ ریلیز نہیں کیا 1.3 بلین لون تھا انفرسٹرکچر لون ایشنڈ ویلمنٹ بینک کا 0.25 پرسنٹ پہ وہ تھا مجود اور اس سے صرف لائن اور اس کی ڈگنگ جو ہے اور یہ پروجیکٹ جو تھا یہ 80 پرسنٹ انڈرگراؤن تھا ہمارا اور کوئی انفرسٹرکچر باہر کا اور لاہور کی جو ہسٹاریکل ویلیو ہے وہ نہیں ضائع ہوتی تھی جس طرح لاہور اب مس ہو چکا ہے یہ پہلی لائن کی بات کر رہا ہوں جہاں انہوں نے جنگلہ باس سروس بنائی تو یہ 94 کلومیٹر کا ہمارا پانچ لائنیں تھی اور انہوں نے ایک اٹھا کے وہاں جنگلہ باس سروس بنا دی تو آپ کا خیال ہے آپ کا خیال ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جو دوسری ہماری لائن تھی تو بھائی یہ ہوئی ہے کہ ہماری ساری لائنیں جو ہیں انٹرکنیکٹڈ تھی کہ آپ نے وہاں سے اتر کے اگر دوسری جگہ پہ جانا ہے تو واپس آپ سفر کریں گے تو یہ پورا ایک پروجیکٹ تھا اور ہمارا بیوٹی پہ تھا جو پرائیوٹ کمپنیز تھی چار تین کمپنیز تھی جیسے فرنچ انڈرگراؤنڈ تھی بمبارڈئر تھی اور سیمنز جرمن تھی انہوں نے جتنے کمرشل ایریا ہے انڈرگراؤنڈ وہ سارے ڈولپ کرنا تھا اور اٹھارہ سال بعد پروے سب پروے سب آپ کا خیال ہے کہ اس کے اوپر کروپشن کا کیس بننا چاہیے دیکھیں میرا پروجیکٹ سامنے رکھ لیں وہ لون سارے سامنے رکھ لیں یہ شباز شریف صاحب چونکہ میرا تھا وہ پروجیکٹ انہوں نے لکھ کے بھیجا اور وہ لیٹر آپ پڑھ لیں خود کہ وہ کہتے ہیں جی ان کی پرولٹی نہیں انہوں نے کہا ہم نے بنانی نہیں نہیں آپ مجھے اس کا جواب دیجے کیا اس کے اوپر نیب کروپشن کا کیس شروع کرے یا نہ کرے دیکھیں میں تو ان کا محالف ہوں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں پھر ڈرائی دیجئے یا کرے یا نہ کرے آپ کے لا منسٹر صاحب ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر کچھ ایمان کی رتی باقی ہے تو ان کو تو کرنا چاہیے کرنا چاہیے لیکن لیکن بات یہ ہے ہوگا نہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اچھا بہت شکریہ آپ کا پروے سب ایک چیز صرف ایک چیز اور دیکھ لیں دیکھیں جس کمپنی کو انہوں نے ٹھکا دیا ہے اس کا کام کرتی ہے اور جو ہماری سی سسٹرا کمپنی انہوں نے خود شنگائی کی انڈر گرنڈ بڑھائی ہے بس پروے صاحب میں یہاں بریک لوں گا میں ٹائم آ کے چلا گیا لیکن میں بریک کے بعد آؤں گا کرپشن کے ٹاپر ایک ای ڈی کے اوپر آج کراچی میں ریڈ ہوئی ہے کرپشن کیسز کے اوپر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ مقدس گائے والا کنسپٹ اور دھون کے سیلیکٹیو جسٹس کا یہ بدترین کرپشن کی علامت ہے تو اس پہ رانہ صاحب سے بھی رائے لیں گے ہمارے ساتھ خوصہ صاحب ہیں یہ بھی اپینین دیں گے اور خود ایک ای ڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا ایشو ہے جس کی بنیادت کے اوپر ان کے اوپر ریڈ ہوا بریک لے لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں پاکستان میں کرپشن کے خلاف کاروائیاں صحیح طریقے سے نہیں ہوتی یا تو ہم ان لوگوں کو وکٹم بناتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ جیل کے اندر چلے جائیں اس کو کرپشن کا نام دے دیتے ہیں نائنٹیز میں جو چار حکومتیں توڑی گئیں اس میں بھی کرپشن بڑا ایشو رہا لیکن نیب بنانے کے باوجود ہم نیب کو استعمال نہیں کرتے جن لوگوں کو ہمیں بچانا تھا ان کو نیب زیادہ بنا کر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریارٹ بنتے بھی دیکھی جن کو پھنسانا تھا ان کو ہم نے اندر بھی کر لیا دونوں کام کر لیا پھر جب سب کو معافی دینی تھی تو پھر ہم نے وہ ایک ایسا قانون بنا دیا جس میں سارے کیسز ہی معاف کر دیئے تو پاکستان میں کرپشن کے اوپر ہم ہمیشہ سے دو نمبری سے کام لیتے ہیں کبھی نیک نیتیز سے کام نہیں کیا یہی آج کا اور پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ ماضی کا تھا اور آج کا بھی ہے ابھی ایک ریڈ ہوئی ہے ایک ایڈی کے اوپر اگر ایک ایڈی کے سوروار ہیں تو یقین ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے جو بھی قانون کہتا ہے کوئی رائط نہیں ہونی چاہیے میں یہاں ان کی کوئی حمایت نہیں کر رہا اسی طریقے سے باقی لوگوں کو بھی ہونی چاہیے زرداری صاحب کا بیان یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ من پسند احتساب لفظ صحیح ہیں انہوں نے چونے ہیں غلط نہیں چونے ہیں باقی آپ ان کے اوپر جو مرضی تنقید کریں لیکن یہ الفاظ کا چناؤں درست ہے من پسند احتساب مقدس گائے کا نظریہ دوہرہ میار بھی بد ترین قسم کی کرپشن ہے ایک ایڈی صاحب آپ کی اوپر ریڈ ہوئی ہے ایو بی آئی کیس کے اندر آپ فرمائیے آپ کا اس میں کیا قصور ہے اور جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کا کیا رول تھا میں صرف آپ کو ایک بات بتا داؤں ایو بی آئی کی ٹیٹ سے ایک ایڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک ایڈی کا تعلق صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک ریسرچ رپورٹ بنائی تھی جو ہم پوری دنیا کے لیے یہ ریسرچ رپورٹ بناتے ہیں پورے پاکستان کے انویسٹر کے لیے بناتے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری اور دنیا کی ہسٹری میں آج تک یہ نہیں ہوا ہوگا کہ کسی آدمی کو یہ کہہ کے انوال کیا جائے کہ آپ نے ریسرچ رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ 9 روپے میں یہ شیر خریدنا چاہیے اور اس کے بعد ایو بی آئی نے وہ شیر کسی بروکر سے 19 روپے میں خریدے ان کو کسی کو ہاتھ نہیں لگایا گیا جو ٹریڈ کرنے والے ان سے پوچھا نہیں گیا ایک ای ڈی کے دو لوگوں کو انہوں نے ایو بی آئی میں انویسمنٹ تھی ہماری کوئی انویسمنٹ نہیں تھی نہ ہمارا کبھی تعلق رہا ہے نہ ہم نے ان کی ٹریڈ کی ہے لیکن آپ کی گائیڈ لائنز دیکھیں ہماری گائیڈ لائن ریسرچ روپورٹ ہوتی ہے ریسرچ پورے پاکستان کے لئے بنتی ہے یہ ایو بی آئی کے لئے نہیں بنی مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایک ریسرچ روپورٹ بننے پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس ریسرچ روپورٹ کی وجہ سے نقصان ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے وہ روپورٹ میں لکھا ہے کہ 9 روپے میں آپ شیر خرید سکتے ہیں وہ شیر 19 روپے میں خریدے گئے بیک گراؤنڈ کی باتیں مجھ سے پوچھ لے تو زیادہ بہتر ہوگا یہ تو پورے پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ انتقامی کاروائی ہے یہ سارا معاملہ فواد حسین فواد کی طرف جاتا ہے کیونکہ ان کے خلاف سترہ ایف آئر کا ٹی تھی سپرنٹ انرجی کے نام سے یہ صاحب اپنے جمعانے دوہزار ساتھ آٹھ اور نو میں یہ جانگیر صدیقی گروپ کے ساتھ اٹیج تھے جانگیر صدیقی گروپ کے خلاف دو سو عرب روپے کے فروڈ کے کیس انویسٹیگیشن میں ہیں آج تک کسی نے اس کی فواد حسین فواد فواد حسین فواد جو پرائیم نیسٹر کے پرنسپل سیکٹری ہیں اگر آپ کو اس کے خلاف فروپ چاہیے تو وہ کیا کر رہے تھے یہ خود مجھے دیں ثبوت میں ابھی چلاتا ہوں میں آپ کو پروپا سترہ ایف آئر سپرنٹ انرجی کے نام پہ کٹیوی ہیں ہم نے یہ بات جب اوگرہ سکینڈل ہوا تو ہم نے جب یہ بات بتائی تو یہ ساری لوگ فواد حسین فواد میڈیا ٹائکون جانگیر صدیقی اور سعود مرزا اور سائد حیات یہ سارا ایک ہی گروپ ہے انہوں نے ہمارے خلاف یہ کار جانگیر صدیقی کے پاس ان کا کیا رول تھا جانگیر صدیقی کے پاس فواد حسین فواد کیا کر رہے تھے پارٹنر سے پارٹنر دو ہزار ساتھ دو ہزار آٹھ دو ہزار نو میں یہ جانگیر صدیقی کے ساتھ سپرنٹ انرجی میں پارٹنر تھے میں آپ کو وہ ساری چیزیں پروائیڈ کروں گا مجھے ڈاکومنٹری ایویڈنس دیں گے میں پوری دوں گا آپ مجھے ابھی ویڈس ایپ کریں میں ابھی سکرین بچ گلتا ہوں میں گھر پہنچ کے آپ کو بیج دیتا ہوں اور پرائیم منسٹر صاحب نے مجھے بلایا بھی تھا اور میں نے ان کو کہا دا کہ یہ آپ کے ساتھ جو فواد حسین مجھے بلایا تھا میری میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ میں انہوں نے فواد حسین فواد یہ کوئی دیر سار پرانی بات ہے دیر سار پرانی بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ فینانس منسٹر صاحب سے ملے اور سلمان آٹورنی جنرل سے ملے میں نے وہ سارے ایویڈنس ان کو دکھائے ہیں پھر میرے خلاف انہوں نے اوگرہ سکینڈل میں کیس بنایا اس کے بعد سارے ایویڈنس دینے کے بعد میں نے ہائی کورٹ کو ایک چیلنج گیا ہائی کورٹ میں انہوں نے نیب نے کہا کہ یہ ہمیں پروف ایک ایڈی کے خلاف سیکیورٹی ایک چینج کمیشن او پاکستان نے دیے ہم نے سیکیورٹی ایک چینج کمیشن او پاکستان کو ہائی کورٹ میں چیلنج گیا انہوں نے کہا ہم نے کوئی روپورٹ نہیں بنائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریسرچ روپورٹ کے اوپر کبھی کسی بروکریج ہاؤس کے لوگ اٹھائے ہوں گے میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں پروڈیوسر صاحب آپ فواد حسن فواد صاحب نمبر ملائی ہے ان کو اس پر ریسپونس کرنے کا حق ملنا چاہیے آپ کوشش کریے ان کا نمبر ملائی ہے رانا صلی اللہ صاحب آپ کیا ردعمل دیں گے دیکھیں پہلے تو میں ندیم ملک صاحب جو بات چودری پرویز علیہ صاحب نے کی ہے اس کے اوپر میں مقصرن کومنٹ کروں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ لائن پر نہیں ہے وہ جا چکے لیکن سن رہے ہوں گے دیکھیں چودری پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ کس طرح کی یعنی وہ گفتگو کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے یعنی یہ جو ان کا جو کہہ رہے نا ہمارا وہ ٹرین منصوبہ تھا وہ منصوبہ جو ہے وہ کرپشن کا کبرستان تھا اس میں اسی کروڑ رپے کی انہوں نے پیمرز کی صرف فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے اوپر اور اس کی کوئی فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی کوئی فیزیبلٹی رپورٹ جو کی فائنل نہیں ہوئی اور نہ اس کا کوئی مویدہ نہ اس کا کوئی یعنی ایگریمنٹ کوئی کچھ نہیں تھا کوئی چیز نہیں ملی اور یہ آج کس طرح سے رانہ صاحب جو ایڈی بی کا لیٹر ہے وہ ایڈی بی کا لیٹر ایشن ڈویلمنٹ بینک کا لیٹر وہ نے ہمیں دیا ہے میں نے سکرین کے اوپر ڈالا دیا ہے وہ سکس ملین ڈالر کا لون ایگریمنٹ تھا جس میں کوئی ایگریمنٹ وہ نہیں تھا صرف خطو کتابت تھی اسی طرح سے انہوں نے یہ رنگ روڈ کا وہاں پہ بھی سارے پٹواری رانہ صاحب خطو کتابت نہیں ہے لون کمیٹ ہویا ہوا اس کی کینسلیشن کے لیے انہوں نے اپنے ایگزیکٹیو بورڈ کو لکھا کہ یہ لون کینسل کر دیں کیونکہ نئی حکومت آگئی ہے جو انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس پروجیکٹ میں لون کمیٹ ہویا ہوا انہوں نے کینسل کروایا اپنے ایگزیکٹیو بورڈ کو لکھے میرے پاس کاپی ہے جنہوں نے بھی دیا لیکن اس کی تو فیزیبلیٹی رپورٹ ہی فائنلی ہوئی تھی اسی کروڑ پہ انہوں نے جو ہے وہ پے کر دیا تھا اس کمپنی کو وہ فراڈ کمپنی تھی جس کے ذکر فوہد حسن فوال والی بات پہ آجیں تاکہ میں پروگرم آگے لے کے چلتا جاؤ اور اسی طرح سے جو ہے وہ رنگ روڈ کا بھی منصوبہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ سٹیٹ کا کام جو ہے وہ بڑا دھڑلے سے کیا پیسہ پوسہ وہاں سے بنایا اور اس کو بھی اسی طرح سے یہ دونوں جن کے یعنی الیکشن میں لوگوں کو جو ہے وہ ورگلانے کے منصوبے تھے فوہد حسن فوال والی بات پہ آجیں جو ایک ایڈی صاحب کا بیانہ اس پہ بھی آجیں دیکھیں جو فوہد حسن فوال صاحب والی بات ہے اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بڑا رائٹلی جو ہے یہ ڈیسیجن لیا ہے اور آپ ان کو جو ہے وہ فون پہ ملا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل وہ جو ہے وہ اس بات سے پوری طرح سے اور بطر طور پر اگاہ ہوں گے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اکیل کریم ڈیڈی صاحب جو ہیں یہ ان کا جو ہے وہ جب ہمارے ہوتے تھے شاوکت عزیز صاحب پرائم ریسر تو اس وقت ان کا توتی بولتا تھا جو جو جاتے تھے جو یعنی کبھی سٹاک ایکسینج کو اوپر لے جاتے تھے کبھی نیچے لے آتے تھے اور اس وقت بھی ان کے خلاف اس قسم کے معاملات میں کہ جناب انہوں نے سٹاک ایکسینج کو جو ہے وہ بلکل مینج کر کے جو ہے وہ عربوں روپیہ لوگوں کا مروادی ہے خود عربوں جو ہے وہ کماری ہے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی ہے لیکن میں نے کبھی کسی معاملے کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں جا کے ذاتی طور پر میں میں نے اس کو جو ہے وہ ویریفائی یا سرچ نہیں کیا کہ میں کیسے کوں کہ کس معاملے میں انہوں نے کیا کیا لیکن فہد حسن فہد صاحب کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریڈیٹڈ تھے اس وقت سٹاک ایکسینج سے اور ان معاملات سے تو بلکل آپ نے جب ان کو ٹائم دیا ہے تو فہد حسن فہد صاحب کو بلکل اگر وہ اس وقت اویلیب ہے بلکل دعوت ہے ان کو آنیار دعوت ہے لیکن اگر وہ اویلیب پر نمبر ملائی ہے تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان کو ضرور جو ہے وہ ٹائم دے تاکہ وہ صورتحال میں جو ہے وہ صحیح طور پر جو ہے رانہ صاحب آپ کی دعوت کے اوپر میں آنے اور انہیں انوائٹ کر رہا ہوں کہ جب وہ ان کی خواہش ہو ان کو دعوت ہے کہ آئیے اور جواب دیجئے میں سردار عطیف کوسا صاحب ایک بات کر لیں گے میری ایک بات اگر آپ سننے پر میں صرف یہ کہنا جاتا ہوں کہ رانہ سناللہ صاحب انہیں بہت اچھی باتیں کہیں ماشاءاللہ سٹوک ایکشنج میں میرا توتہ ابھی بھی بولتا ہے آج بھی میں پاکستان کا ٹاپ کا بروکر ہوں آج بھی رانہ سناللہ صاحب جا کے ریکارڈ چیک کریں میری بیس سال کی آپ کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے سارے رشتدار سیکیورٹی ایک چینج کمیشن ہو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ساری انکوائری وہ میری کچھ چکے میرے خلاف اگر ایک ہزار روپے کا بھی پروپ دے دیں گے ایک ہزار روپے کا ایک ایٹی صاحب کیا رانہ سناللہ کے رشتدار بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی ایک چینج کمیشن میں آپ معلوم تو کریں نا سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کیا تھی سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے نام لی دیئے میں آپ کو بتاتا ہوں سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا کہ سیکیورٹی ایک چینج کمیشن میں کس طرح بندہ نومینیٹ کیا جائے گا اور انہوں نے بندے کس طرح لگائیں آپ کو پتا چل جائے گا کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں پرائیم میریسٹر صاحب کی رسپیکٹ کرتا ہوں انہوں نے مجھے پورا موقع دیا تھا شہباز شریف صاحب نے مجھے پورا موقع دیا تھا لیکن جو لوگ اس وقت حکومت چرا رہے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں یہ جو چمچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب حکومت چلانے والے یہ اس حکومت کو بدنام کر رہے ہیں جتنی باتیں میں نے کی اگر میں پروغ نہ دوں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا میں سترہ ایف آئر آپ کو ٹی وی پر کھاؤ گا اکیل کریم ڈیڈی صاحب دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں بات یہ ہے کہ آپ اس بات کے اوپر یقین رکھیں کہ کوئی بھی معاملہ جو ہے کوئی بھی بات جو ہے وہ انکوئری کے بغیر جو ہے وہ آپ کے خلاف یہ ایف آئر کا ٹی وی ہے نہ کی جائے گی یہ ایف آئر ہے نا اس میں آپ اورے بریک لے لیں بریک لے لیں بریک سے بات سن سے پوچھیں بریک لے لیں بریک لے لیں بریک لے لیں ویلکم بیک خوصر صاحب ایو بی آئی کے معاملے سے بھی آپ بہت اچھے طریقے سے واقف ہے یہ اکیڈی والی ریڈ آپ اس کی کیا اوزاد کرتے ہیں دیکھیں یہ تو ابھی تو کیس ایک ریجسٹر ہویا ہے ایف آئر کا کہ کچھ ایو بی آئی نے جن کے پنشنرز کی جو یہ انفورچنٹلی پیسہ ہے سٹاک مارکٹ میں لگایا گیا سٹاک مارکٹ میں انہوں نے لگایا جیسے ابھی انہوں نے کہا اکیل صاحب نے کہا کہ نو روپے کا انہوں نے ریپورٹ کی تھی شہرہ انیس روپے میں دیا گیا میں اس میں زیادہ تفصیل نہیں جانتا کیونکہ ابھی تو ایف آئی آرہی ہوئی ہے اور بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف انہوں نے تو ایک ریپورٹ کی تھی بیسی طریقہ جو انویسٹمنٹ گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں انہوں نے بنیاد یہ بنانی ہے کہ انویسٹمنٹ گائیڈ لائنز کو اوپر گھلت انویسٹمنٹ کہ انہیں شیئر پچیز کیے اس کا پروفٹ ہوا پانچ عرب روپے کا اب اس میں سے پانچ دو پروجیکٹ تھے جس میں سے ایک انویسٹمنٹ میں شاید لاس ہوا ہے باقی چار میں نے یہ مرگر اوور آل اس کا جو ہے ایو بی آئی کو فائدہ ہوئے اب آئی ڈونٹ نوو جا ابجی صاحب اس میں ایک چیز میں انہوں نے فواد حسن فواد کے اوپر براہ راست الزامات آئیت کی اور پرائم نیسٹر اور حکومت کا نام لے لیا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو ڈچ کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا کہیں گے دیکھیں جی کافی ایک طرح سے شاکنگ ریولیشن ہے کہ اکیڈی صاحب نے جب ان کے اوپر ریٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے نام لیے اور انہوں نے ایک دو نام نہیں کافی سارے نام لیے یہاں یہ مرزا ڈیت سیل میں نہیں ہے اکیڈی سٹنگ ای لائی پروگرام ہے تو یہاں تو پھر ایک کیس کی مقاعدہ ترتیش بنتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پینڈورس باکس جیسے وہ کھلا ہے اور اس کو thoroughly investigate ہونا چاہیے کیا یہاں جی ایٹی بننی چاہیے بالکل بننی چاہیے جی اگر corruption کی اور پرے مقاعدہ پر بنتی ہے ندیم صاحب آپ تو بہت سمجھدار آدمی ہیں میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے خلاف کیس کیا ہے میرا ای او بی ایسے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے کوئی trade نہیں کیے میں نے کوئی share نہیں بیچے میرا ایک سو روپے کی investment نہیں ہے نہ میرا کوئی کام ہے مجھے صرف involve کیا گیا یہ stock exchange کے گیارہ brokerage آوز کے نام ڈالے گئے ہیں اور total 40 لوگوں کو involve کیا گیا ہے ایک ای ڈی کا صرف رول ہے کہ صرف research report بنائی ہے اس research report پر اگر share خریدے ہوتے تو اس کی price 9 روپے ہوتی share خریدے گئے ہیں 19 روپے پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی اس capital market کے خلاف یہ ساجیس ہو رہی ہے یہ راق سے زیادہ نقصان FIA نے پہنچایا اس market کو اور یہ کسی کی سے پہ ہو رہا ہے یہ جو FIR درج وی ہے یہ capital market کے اوپر کیل ٹھوکی گئی ہے کہ آج کے بعد اس ملک میں کوئی research report نہیں بانے گی سوہد حسن صاحب کو ہم نے آپ کے کہے کہ اوپر رانہ صاحب نے کہا تو ہم نے ان کو دعوت دیا کہ آجیں ابھی تک انہوں نے رسپانڈ نہیں کیا میرے بھائی کبھی بھی نہیں کرے گا میں آپ کو سترہ FIR کی کوپیا دوں گا اور آپ کو ان کا authority later دوں گا جس میں ان کو nominate کیا گیا ہے کہ یہ جتنے ابھی sprint energy کا کام ہے فواد حسین فواد صاحب کریں گے اور اس کے پہلے میں یہ جو بات کہہ رہے ہیں last minute چال دا ہے daddy صاحب daddy صاحب بات سنیے آپ مجھے یہ سارے document دیں گے میں اسے پروگرام میں دکھا ہوں گا میرے بھائی صاحب آپ کو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ سارے document دھوما لیکن آپ کے channel میں رانہ صاحب رانہ صاحب کہ آپ نے ایک اے ڈی صاحب کو جب آپ نے آج بلایا ہے اور یقینین آپ نے یہ بات کرنی تھی اب اس کے بعد انہوں نے جو آگے سے بات کی ہے وہ انہوں نے specific کی ہے اور ایک نام لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ متعلقہ آدمی ہی اس کو بہتر respond کر سکتا ہے لیکن FIA کا جو قانون ہے وہ تھوڑا مختلف ہے عام پولیس کے کیسے پولیس میں تو آپ information دیں FIA کر جاتی ہے FIA جو ہے وہ پہلے prelim میں inquiry کرتا ہے inquiry کے بعد وہ FIA کا اندراج کرتا ہے اب یہ جو آپ کے director ہیں FIA کے حیات صاحب ان کی جو repute ہے وہ تو اب تک ہم نے یہی سنی ہے آپ نے بھی یہ سنی ہوگی اسے بارے میں آپ بات بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ ایسے آدمی نہیں ہیں کہ وہ فواد حسن فواد یا ایون کسی اور کے بھی کہنے کے اوپر جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ غلط ان کو یہ شاید حیات کی شاید حیات کی repute اچھی ہے شاید حیات کی بالکل یہ repute ہے تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آج اگر مرتضی صاحب آپ کے قتل سے لے کے ابھی تک repute ان کی بہت اچھی چلی آپ شاہد حیات صاحب کو جو ہے وہ ساتھ لے لیتے یا آپ جو ہے وہ فواد حسن فواد صاحب یہ معلوم ہوتا تو تب لے لیتے ہیں مجھے کیا پتہ تھا کہ یہاں فواد حسن فواد کا نام لینا انہوں نے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا میرے باست پروگرم کا وقت حتم ہو بتائیں فواد حسن فواد کو تباہر گل کریں سردار ندیف گوستہ صاحب علی رضا عابدی صاحب اور ایک ایڈی صاحب سب کا بہت شکریہ آپ ہم رہے آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ سب کا بہت شکریہ